ملتان شہر کے بازاروں کے ساتھ ساتھ قبرستان بھی قبضہ مافیا سے محفوظ نہیں ہزاروں اکڑ پر پھیلے قریبی قبرستان اب صرف چاند کے نالوں تک محدود کرونوں کے لاغت سے بننے والا موڈل شہر خموشہ کا منصوبہ بھی انتظامے کی لاپروہی کے باعث دم توڑ دیا زونر ایڈمیسپیٹر اوقاف زیاؤل مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف کے زیر احتمام دو قدیمی قبرستان ہے میوسیبل کورپوریشن کے پاس قبرستانوں سے متعلق کوئی ریکارڈ موجود نہیں زیاؤل مصطفیٰ نے کہا قبرستانوں کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے آلہ حکام کو مراسلہ لکھ دیا گیا ہے اوز شریف کا قدیمی بی بی جویندی کا مقورہ تباہ حالی کا شکار انتظامے کی عدم توجہ کے باعث مقورہ تباہی کے دہانے پر گولل ہیریٹیج میں شمار ہونے والے اس قدیمی مقورے کے تعمیر کے لیے فنڈز ملنے کے باوجود اس کا مرمتی کام نہیں کیا گیا ملتان کے مختلف علاقوں میں تیز بارش چھنڈی چھنڈی ہوایاں چلنے سے موسم خوشکوان گرمی کا زور ٹوٹ گیا سنٹوں پر پانی کھڑے ہونے کے باعث ٹرافک کی روانی متاثت ہے بہاون لگر میں کروڑوں کی لاغت سے تعمیر ہونے والے رائس ریچرڈ سینچر کا افتاہ نہ ہو سکا تعمیر مکمل ہونے چار سال گزر گئے لیکن حکمرانوں نے ستاہ کا چائم ہی نہیں دیا انتظامی کے عدم توجہ کے باعث امارت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی پنجاب کے تمام محکموں میں دفتری امور سستروی کا شکار نئی حکومت کے انتظار میں محکمہ نے امور رکھ گئے اب سرانگ کے کہنا ہے کہ نئی حکومت آنے پر ہی کام کیے جائیں گے محکمہ ایک سائز کا قوانین میں ترامیم کا فیسہ گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے ایک تیار پرائیوٹ یو اور کمرشل گاڑیوں کی لائف مقرر کی جائے گی مقررہ عمر سے دو ماہ قبل انسپیکشن اور ریڈی سپیشن کروانا لازمی قرار ترمیمی ایک سیکیٹری ایک سائز کو عرصات پنجاب حکومت نے رینجز کی تائیوناتی میں دو ماہ کی توسیق کر دی نگرام وزیریالہ کی منظوری کے بعد محکمہ داخلہ کے جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ڈی پیو بھاورپور ڈاکٹر محمد اقبال کا ون ویلنگ روکنے کے لئے ٹاکس پورس قائم کرنے کا فیصلہ ڈسٹرک پولیس آفیسر کے جانب سے ڈاکٹی کمیشنر محمد عجیوب خان کو خط عرصات کمیشنر ملتار ندیم ارشاد کیانی کے تمام اساتذہ کو میریٹ پر بھرتی کرنے اور انہیں پروفیشنل ٹریننگ دینے کی ہدایے ڈبین کے تمام سکول میں انٹر سکول کھیلوں کے مقابلے کروانے کا حکم کمیشنر کی زیرہ صدای جبین بھر کے پابلک سکولوں کی کارکردکی کے بارے میں جوائزہ ازلا کمیشنر ڈیرہ خاصی خان رانہ گزار احمد کی جانی سے سرسبز و شادہ پاکستان محیم میں چاروں ازلا کی ڈیپٹی کمیشنر کی مانیٹرنگ آفیسر مقرر ڈیسیز تمام سرکاری محکموں میں لگائے جانے والے پودوں کا ریکارڈ مرتب کریں گے اساتذہ کے تبادلوں کا معاملہ نئی حکومت کے ہاتھ محکمہ سکول ایڈیوکیشن حکام نے اساتذہ کے تبادلوں کی تفصیلات دوبارہ مانگلی الیکشن کمیشنر نے تبادلوں پر عام انتخابات کے باعث پابندی آئیت کر رکھی تھی ملتان انڈسٹرل سٹیٹ میں نیجی کمپنی کے ملازمین کا ترغہوں کی آدم ادائیگی پر احتجاج ملازمین نے بائیکارڈ کرتے ہوئے کام بند کر دیا تنخواہیں نہ ملنے سے ملازمین کے معمولات زندگی متاثر مظاہرین کا عید سے قبل تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ دیرہ غازی خان میں کورپوریشن ووٹسپلائی عملے کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی مطالبات کی حق میں ناریبازی ووٹسپلائی ملازمین کی تنخواہوں کی جل ادائیگی نہ کرنے پر پانی کی فرہمی بند کرنے کی دھمکی سناوہ میں نہری پانی نہ ملنے پر کاشکار محکمہ انہار کی خلاف سرا پہز جاز مظاہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کی جانت سے بہت سر افراد کی خلاف کا روئی نہیں کی جاتی پانی نہ ملنے سے پسلیں تباہ ہونے کا خطشہ ہے رحیم جا خان میں محکمہ انہار کے ملازمین پر ذمہ داروں کے تشدد کے خلاف اپکا اور لیبر جنن پریڈریشن کا احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ملزمان قانون کی گرفت سے آساد ہیں ذمہ داروں کے خلاف کا روائی نہ ہونے پر کام بند کرنے کا اعلان چور کو چوری مہنگی پڑ گئی ملتان کے علاقہ چوہ کاسی والا میں چور اہل علاقہ کے حد تھی چڑ گیا مکینہ نے خوب درگت برائی اور پولیس کے حوالے کر دیا عیر سے قبل زلح حکومت مہاورپور کے کانگو سے بچاؤں کے حوالے سے دامات شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر مہکمائی لائف سٹاک کے جانب سے کیمپ کائنگ آر ایچ سی سناوہ ہسپیٹل انتظامے کی لاپروہی ہسپیٹل میں آج ماہ سے ایکس رے فیلم کی قلیت مریضوں کو مشکلات کا سامنا عوام پرائیوٹ مہنگے داموں ایکس رے کروانے پر مجبور لیاقت پور میں ایسسٹن کمیشنر جام آفتاب کی تجاوزات مافیا کی خلاف کاروائی اللہ بات اور کمیٹی چوک پر کاروائی کرتے ہوئے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ایسسٹن کمیشنر کی تجاوزات مافیا کو وارننگ آفتاب احمد کی سرکاری رہائشگاہ دوسرے آفیسر کو آلوٹ کرنے کا معاملہ عدالت کا ایڈیشنر چیف سیکرٹری پنجاب کو نوٹس داری جواب طلب کر لیا جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے شادی ہولوں پر اضافی ٹیکس کے نفاظ کے خلاف درقاسوں پر سمات عدالت نے وفاقی حکومت اور ایف بی آر کو نوٹس داری کرتے ہوئے اٹھائیس اگست کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا عدالت نے ٹیکس اداد نہ کرنے والے شادی ہولوں کو تا حکم سانی سیل کرنے سے روک لیا ایڈیشنر ڈسٹرک اینڈ سیشن جنگ ملتان کی جانت سے تھانہ الپا کے ایسے چوک مقدمہ درج نہ ہونے پر نوٹس داری سترہ گست کو پیش ہونے کے احکامات جاری لودھنا میں پول برزاری کے قریب نہاتے ہوئے پندرہ سالہ نوجوان ڈوب کر جھاں بھاک ریسکیو ٹیم نے لاش نکال کر ورسہ کے حوالے کر دی لیاقت پور پولیس کی گشت کے دوران کامیاب کارروائی جن پور کی حدود میں کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں شراب برامت کر لی نوید نامی ملسیم گرفتار ادھر پورٹ منرو میں بارٹم ملٹری پولیس کی کارروائی نون کسٹم پیٹ گاڑی کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے گئی گاڑی کو بلوچستان سے پنجاب لائے جا رہا تھا دیاپی کمیشن ڈیرہ غزکان علی اکبر بھٹی کا کہنا ہے کہ شہر کو ساتھ سترا رکھنا تمام اداروں کی ذمہ داری ہے پی ایچ اے ملازمین کو پودوں کی دیکھ وال کی ہدایت کی ڈی سی بولے شہر کی ترکیاتی کا سفر تیزی سے جاری ہے ڈی سی کی پریس کلاف میں میڈیا سگفتگو چیمبر آف کومیرس اینڈ انڈسٹری کے وقت کا صدد چہدری محمد اکرام کی قیادت میں خواجہ فرید یونیورسٹی کا دورہ سابق صدد چہدری محمد شفیق اور عبدالرشید سمیت دیگر میمبران بھی ہمرا چیمبر آف کومیرس کے وقت کو یونیورسٹی کے بارے میں بریف کیا گیا میہوالی ای لائبریری میں جوام ازادی کی حوالے سے سیمینار کا انعقاد اے ڈی سی اجاز زوئیر کے بطارے مہمانے خصوصی شرکت یونیورسٹی افسر گودہ کے طالبیم ریسکیو اور زل انتظام کے افسران شرکت رحیم جا خان میں چولستان رینجرز کے جانب سے شیخ خلفرہ سپورٹ کومپلیکس میں ہیلت کیمپ کائن دو دراز کے علاقوں کے رہائشوں کو مفت چیک اپ اور عدویات کی سہولیات پر اہم کی گئیں سبز و شادہ پاکستان پروگرام کے تحت جوڈیشل کومپلیکس جہانیہ میں شجکاری محیم صدر بزار اکرم رفیق جنرل سیکرٹری ملک حسن سمیت دیگر وکلا نے پودے لگائے تقریب اکتتام پر شکا نے ملی سلامتی کے ساتھ دعا بھی کی ادھر میاں والی ڈسٹرک بار کاؤنسل اور نیچ سکول کے جانب سے بچوں اور وکلا نے مختلف مقامات پر پودے لگائے ایدے قربہ چاند روز کی دوری پر مویشی مڈیوں میں قریداروں کا رش خوبصورت مکرے وصنی گاہ اور امدہ نسل کے سفید اور پہاڑی اونٹ شہریوں کے توجہ کا مرکز جانوروں کے ساتھ ساتھ بیوپاری کے بھی نخری مانپسند دام وصول کرنے لگے جنوب پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح اونٹ شریف بھی ایدال ازا کی تیاریاں جائی مویشی مڈیوں کے ساتھ ساتھ چھوڑیوں بغدوں کی دکانوں پر بھی شہریوں کا رش دکانوں پر مختلف سام کی چھوڑیوں اور بغدیں موجود فوروک کے ساتھ چھوڑیاں تیز کرانے کے بعد شہریوں کا دکانوں پر رش پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنمار جہانگیر ترین کی آج سالگیرہ عزیز رشتہ داروں اور دو سحباب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات میں خواہشات کا اضحار اور ملتانوی باکسنگ کے کھلاریوں کے لیے خوش خابری سپورٹ جمنیزیہ میں باکسنگ رنگ قائم کمیشنر عدیم ارشاد کے آنے کل سپورٹ جمنیزیہ میں باکسنگ رنگ کی افتتاہی تقریب میں شرکت کریں گے تقریب کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ جاری موسیقی